موسیقی ایک پورا شریف خاندان اس وقت لندن میں موجود ہے وزیر خزانہ اسحاق دار بھی وہاں پر موجود ہیں اور وزیر اعظم شاید خاکان اباسی بھی اس وقت وہی موجود ہیں رانو صاحب نویز سجاد صاحب سے ہم بات کریں گے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پاس کیا خبریں لندن میں ہو کیا رہا ہے ایک زمانہ تھا نا جس وقت ہم سکول سکول میں پڑھتے تھے سینڈ میریز پر پنڈی میں تو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو لوگ جو ہے نا لوگ یہاں سے مری چلے جائے کرتے تھے مری جا کے گرمیوں کی چھٹیاں گزارتے تھے خیال جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا تو لوگوں نے آفشور کمپنیاں کھولنی شروع کر دی اور آفشور کمپنیوں سے پھر جناب وہاں پہ گھر خریدنے شروع کر دی کیونکہ آفشور کمپنی کھولنا کوئی غلط کام نہیں ہے لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ بتانا پڑتا ہے آپ کو آفشور کمپنی جو ہے لیگل باتیں کرو یہ لیگل تو خیر بڑا کچھ ہو جاتا نا تو وہ لیگل بات یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ نے پیسہ جو دیا پاکستان سے لے کہ آفشور کمپنی کھولنے کے لیے جو پیسہ استعمال کیا اس کو ٹیکس دیا تھا نہیں دیا تھا وہ طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے لیکن یہ لیگل یہ ہوتا ہے کہ کئی سے کئی پہنچ جاتا خیر وہ تو آپ نے دیکھ لیا پنامہ لیگز بھی آ گیا اور سب کچھ ہو گیا ابھی یہاں پہ لندن میں یہ ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ چھوٹیاں نہیں منا رہے اب وہ وہ ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا کہ لندن میں جا کے چھوٹیاں منانے والا ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا مری تھا مری سے لندن گیا لندن سے وہ بھی ٹرینڈ تھا اب وہاں پہ سیاست جو ہے نا وہاں پہ آ گئی ہے بلکل ہر چیز وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے آپ جو مرضی کرنا ہونا ہے کسی نے جا کے وہاں پہ سیدھا بھی ہونا ہو تو الٹا بھی ہونا ہو تو وہ بھی جا کے لندن میں کرتا ہے وہی پہ لیکن ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لندن میں وہاں پہ پولیٹیشنز کا ہلنا جلنا مشکل ہو گیا کیوں کہ اگر کوئی کسی جگہ جاتا ہے تو وہاں پہ لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ اور لوگوں کے پاس رائٹ ہے وہاں پہ آپ ان کو ڈنڈا سوٹا تو کرنی سکتے کہ جناب پولیس سے اٹھا لیا ان کو تو جناب لٹرول کر دی تو ان کو جناب ادھر لے گے تو ادھر لے گے تو وہ ڈراما ان کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتا وہاں پہ they have their rights ٹھیک ہے تو وہ rights ہیں وہ کھڑے ہو کے گالیاں بھی دے دیتے ہیں لوگ وہاں پہ وہ بندے کو سننی بھی پڑتی ہیں پولیٹیشنز کو سننی بھی پڑتی ہیں سو یہ واقعات وہاں پہ ہو رہے لیکن ہمارا جو رپورٹر ہے نیجی نوید نوید سجاد چودری آج نیوز کا جو رپورٹر ہے لنڈن میں وہ بھی میں کہوں گا کسی فلم سے کم نہیں ہے اچھا اس نے کیا کیا ہے اس نے آج وہاں پہ میاں نواز شریف جو کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آوائیڈ کر رہے ہیں وہ آوائیڈ کرتے ہیں میڈیا سے گفتگو کرنا یا میڈیا سے کوئی گف شپ لگانا اور وہ جناب وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ اپنے جو بھی کھیل رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب سیاست وہاں پہ بیٹھ کے میرے خیال میں اس چیز کو اکنالج کریں آپ لوگ کہ میاں نواز شریف پاکستان میں بیٹھ کے وہ سیاست نہیں کھیل سکے جو وہاں پہ کچھ دنوں سے کھیل رہے ہیں لیکن نواز شریف صاحب وہاں تو وہ اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے گئے ہیں خبریں تو یہ وہ بھی ہے نا وہ دیکھیں اللہ تعالی ان کو شفاہ دے کلسون بی بی کو بڑی اچھی خاتون ہے وہ اور جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے وہ بہت اچھی خاتون ہے کلسون بی بی اللہ تعالی ان کو صحت عطا فرمائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی تو کرنی ہے نا تو سیاست کرنے کے لیے میں جو نوید کی بات کرنا تھا نوید صاحب نے آج جو سیاست کا وہاں پہ نیا وہاں پہ کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نیا کٹا کھول دیتا ہے وہ نیا کام جو انہوں نے شروع کیا انہوں نے نواز شریف صاحب کو پکڑ لیا ہمارے ریپورٹر نے آج نے آج والا جو ریپورٹر ہے نوید اس نے جناب میاں صاحب کو پکڑ لیا اس نے میاں صاحب کو جانے نہیں دیا اس نے سیڑھیوں میں پکڑ لیا اور سیڑھیوں کس کی تھی میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کے آفیس کی سیڑھیوں وہاں پہ پکڑ لیا انہوں نے پکڑ کے انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں آپ واپس جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں اب پتہ نہیں نوید کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا انہوں نے کیا بتایا کیا نہیں ہوا میرے خیال نے اسی سے پوچھ لیں بلکل اور نواز شریف نے جواب کیا دیا ان کے سوال یہ بڑا پوچھنے تو نوی سجد ہمائے ساتھ آپ لائن پر ہیں بتائی گا کہ جب نواز شریف صاحب کو آپ نے پکڑا پورے سیڑھیوں پر آپ ان سے ایک ہی سوال کرتے رہے کہ وہ پاکستان کب جائیں گے کیا جواب دیا میاں صاحب نے شکریہ رانہ صاحب کا بھی آپ کا بھی لائن پر لینے کا میں آپ کو بتاتے سوالوں نہیں لائن پر لینے کا کیا مطلب ہے آپ کو لائن پر تو نہیں لیا ہم نے ٹھیک ٹھیک تو میں لائن بتا رہا ہوں آپ کو لگا کہ آپ کو بتا ہے کہ میاں صاحب برطانیہ میں مقیم ہے پچھلے کئی دنوں سے جو ہے یہاں پر سیاست کے حوالے سے کافی گہمہ گہمی چل رہی ہے میاں صاحب جہاں کہ کتر خاکان آباسی ہمارے پرائم میرسٹر صاحب جو ہے وہ لینڈن پہلے بھی آئے تھے اور اب بارہ ان کی جو بڑتی ہوئی کشید کی تھی جو صورتحال ہے پاکستان کی اندر خاص طور پر میاں نواز شریف صاحب کو جو مسائل درپیش ہیں اس حالے سے یہ خصوصی بیسک تھی آپ اس کو اگر اس لفظوں سے کہنا بھی چاہیں کہ یہ ایک کوپرا میٹنگ تھی جس کے حضر بہت اہم فیصلے ڈسکیشن کیے گئے اب آج خاص طور پر شباز شریف صاحب بھی لینڈن پہنچیں گے بلکہ پہنچ گئے ہیں تو وہ بھی ان سے کے ساتھ کریں گے جیسا ہی دو گھنٹے میاں صاحب اور خطان آباسی پرائم میرسٹر صاحب کے درمیان یہ گمتگو ہوتی ہے میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا مجھے پہلے میں پریسائسلی بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور پہلے تو یہ بتائیں کہ پرائم میرسٹر صاحب کی اور میاں نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی وہ کہاں پہ ہوئی یہ ان کے ملاقات جو ہے یہ ان کے بیٹے جو ہے ان کا صرف ان کی رائشگاہ سے پانچ منٹ کے فاصلے پر ان کا پرائیویٹ آفیس ہے وہاں پر یہ ملاقات ہوئی وہاں پہ یہ ملاقات ہوئی سابق پرائم میرسٹر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کے آفس پہ اندر بھی ملاقات ہوئی جہاں پہ پرائیم نیسٹر ملے عباسی صاحب ملے اور نواز شریف صاحب ملے یہ کہہ رہے ہیں آپ دو گھنٹے ملاقات ہوئے ہیں اور میاں صاحب کے صاحبزادے کے آفس میں ہوئی ملاقات ٹھیک ہے؟ جی بالکل اور اس موقع پر دونوں بیٹے موجود دونوں بیٹے بھی موجود تھے زبردست مجھے یہ بتائیں کہ اس ملاقات میں اور کون کون شامل ہوا بعد میں اس آگڈار صاحب بھی وہاں پہ آگے جاتے ہوئے تو دیکھا گیا جاتے ہوئے تو ہمیں پتہ ہے آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کہ وہ گے ضرور تھے اس آگڈار صاحب لیکن نکلے کہاں سے یہ نہیں پتا نہیں نہیں کیونکہ نکلنے کا وہ کیونکہ ہم سارا دن وہی کھڑے رہے ہیں تو جب وہ اندر چلے گئے اور بقاعدہ جو ونڈوز تھی اس کے وہاں سے دیکھتے رہے لو کہ ابھی صاحبی پہل کرے ہیں یحینا وہ پچھلے دور سے یا کسی دوسرے خفیہ دور سے باہر نکل گئے ہوں گے تو کیونکہ غیرہ جو ان کی اندر گفتگو یہ اس میں دونوں میان صاحب نے ایک منٹ نوید صاحب ایک منٹ یہ آپ کے خیال میں وہ اس کے پچھلے راستے سے نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ میڈیا کو وائٹ کرے اس آگڈار یا کچھ اور بھی وجوات تھی دیکھیں برپل سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میان صاحب کی انسٹرکشن سے پرائیم نسٹر صاحب جو ہمارے اس وقت وہ اور اس آگڈار صاحب بھی تمام جو ان کی کبینہ ہے برطانیہ میں اگر کوئی ان کا رہنما موجود ہے وہ میان نواز شریف صاحب کے حکم کے بغیر میڈیا سے بات بھی نہیں کرتا ایون آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا گفتگو کرنے کا انداز صحابی پانچ پانچ چھے گھنٹے باہر کھڑے ہیں وہ کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ کب ہمارے پرائیم منسٹر صاحب آئے اور سیاست کی حوالے سے اور ملک کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں لیکن پرائیم منسٹر صاحب بھی جو ہمارے اس وقت ہیں ان کی طرف سے بھی ایسا ہی محسوس کیا گیا جیسا میاں صاحب انداز سے دیفنیلی ان کو کہا ہوگا یا پارٹی پولیسی ہوگی یا ان کی اپنی پولیسی ہے تو آپ پرائیم منسٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں ایوائیڈ کرتے ہیں اسی چیز کو مدد میں رکھتے ہوئے اساقڈار صاحب کو بھی یہی پرابلم ہوگی ظاہر ہے باہر آ کر اگر کوئی بیان دیتے ہیں تو مزید جیسے آپ نے پہلے کہا وہ مزید کٹا نہ کھل جائے تو اس طرح جیسے بھی کوئی اب مزید پیش رفت ہو سکتی ہے اچھا ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں نبید صاحب یہ اب اساقڈار صاحب استیفہ کنفرم ہے کہ وہ دینے دیکھیں جی کیونکہ یہ جو میٹنگ اس کا مقصد جو ہمارے ذراہ نے کنفرم کیا یہی ان اس ایجنڈے کا ایک میجر مین پوائنٹ یہ بھی تھا جو کہ پرائم مزید سو اساقڈار صاحب سو اساقڈار صاحب نبید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں اساقڈار صاحب استیفہ دے رہے ہیں اور اساقڈار صاحب کے استیفہ کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھی یہاں پہ کیسز ہے ایک سو چو سٹ کا بیان جو گلے پہ لٹکا ہوا وہ بہت بڑا اہم ہے جو پہلے انہوں نے دیا تھا سو ایک تو یہ ہو گیا اساقڈار صاحب کا ایشو آگے چار نام بھی آگئے ہیں جناب کے ان کو فائننس منسٹر بنایا جائے گا وہ بھی کافی عرصے سے چل رہے ہیں اور یہ جو استیفہ کی بات ہے یہ کنفرم آپ کر رہے ہیں آپ کے ذرائع کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی استیفہ کافی دیر سے کافی عرصے سے وہ دینا ان کا بنا ہوا تھا وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے میں یہ کہا کہ اساقڈار کا معاملہ تھا ہاں وہ اساقڈار پہ آپ کوئسٹن مجھے بار بار کہہ رہے تھے بلکل میں بلکل یہ آپ سے پوچھنے رہا ہے کہ استیفہ تو وہ دے رہے ہیں لیکن اگر وہ استیفہ دے دیتے ہیں تو باقی لوگوں کا کیا ہوگا جو ان کی بیویاں ہیں ان کے بچے ہیں ان کا گھر بار پاکستان میں تو ان کی بڑی پراپرٹی ہے ارنس صاحب کتنی بیویاں ہیں ان کی اچھا ارنس صاحب آج ایکسکلوزیب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینئر انکر پرسن سینئر تجزے کا رانو مبشر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نویر سجاد چودری لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نویر سجاد صاحب نے تو کنفرم کر دیا کہ ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں اساقڈار استیفہ دے رہے ہیں بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا اساقڈار اگر استیفہ دیتے ہیں تو پھر جو ان کی فیملی ہے جس میں ان کی بیویاں بھی ہیں ان کے بچے بھی ہیں گھر بار بھی ہے بہت ساری جائداد بھی ہے میرے خیال میں آپ چاہتے یہ ہے کہ ساقڈار صاحب کا ایک تو ہوا استیفہ دیا ہے انہوں نے ان سے وزارت چلی گئی وہ باہر بیٹھیں گے لندن میں یا دبائی جائیں گے بچوں کے پاس بچے تو ان کے دبائی ہوتے ہیں وہاں پہ جائیں گے وہ یہ بیویاں بیویاں آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں جو ان کی بیوی جو ہوگی آپ ادھر بھی کوئی نہ کوئی گھڑ بڑ تروائیں گے لڑائی جھگڑا کروانے کے چکر میں آ اگر کوئی ایک چھپی بیوی ہے جس کے ساتھ ہو گیا جو کچھ ہونا تھا تو پھر اس کو کیوں بیچ میں لاغے پہلا رشتہ کی خراب کروانے کے چکر میں آگے چلے تھوڑ سا بالکل آگے چلتے ہیں اچھا آمدن سے زیادہ ذرائع کیسے بن جاتے ہیں رانہ صاحب آمدن سے زیادہ ہے کس طرح سے ذرائع آمدن اور نا سیریس ٹورڈ ایشو یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک طریقہ کار بناوا ہے طریقہ کار یہ بناوا ہے کہ جو الیکشن لڑے گا اس کو اپنے ایسٹس ڈیکلیئر کرنے ہیں ایسٹس ڈیکلیئر کرے گا اس کو بتائے گا جی میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے میری یہ آمدن ہے یہ آمدن نہیں ہے میری ٹھیک ہے جی اور یہ میرے پاس یہ گاڑی ہے یہ گھر ہے میرے پاس یہ بینک بیلس ساری چیزیں بتائے گا اب اس میں سے کوئی چیزیں اگر کوئی بندہ چھپا دے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ انٹینشنلی چھپا دے ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے کوتا ہی ہو جائے کوتا ہی سے مراد یہ ہے کہ کسی بندے کو پکڑا کسی وکیل کو پکڑا اس کو کہا یار یہ میرے ایسٹس بنوا دے اور ان کو فائل کر دے اب اس وکیل سے اس بندے سے کوتا ہی ہو جائے تو that's a separate case اگر انٹینشنلی آپ misrepresentation of facts اس کو کہتے ہیں کہ وہ کرے تو that is under the law اس کو پھر وہ فضا بھگت نہیں پڑتی ہے اچھا جو ہائی پروفائل میٹنگ جو ہی ہے لندن میں ذرا نبی سجاد چودری سے اس کے بارے میں کچھ مزید بات کر لیتے ہیں نبی سجاد چودری صاحب صحیح بات نہیں بتا رہے کیوں چودی صاحب نہیں سر بلکل میں تو نہیں اسے ہی کہا نہیں تسی دوسرے تسی نواز شریف صاحب نو پوڑیاں پھڑ کے کی کیا ہے میں نے وہ کو یہی پوچھا ہے کہ میاں صاحب کچھ آپ ہمیں بتائیں کیونکہ آپ اپنی نور لیگ آپ کی حکومت ہے پاکستان میں تو آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کب جا رہے ہیں پھر دعا کے بلکل میری طرف سے موڑ کر دوسری طرف کر لیا جہاں سے مان پسند کا سوال آنا تھا وہاں ہم سے پوچھا گیا ظاہر ہے انہوں نے اپنا سوال کیا ان کو جواب دینا انہوں نے پسند کیا جب ان کا سوال فنش ہوا تو میں نے دوبارہ ظاہمت جی میں نے کہا دوبارہ میاں صاحب کو تکلیف دیتے ہیں دوبارہ پوچھتے ہیں شاہد آپ کی بار کو جواب دے دیں میں نے پھر پوچھا میاں صاحب کب جائیں گے کوئی ٹائم بتائیں کب جائیں گے اب تو میڈم صاحبہ بھی جو آپ کی اہلی ہیں وہ بھی کا تشریف لے آئی ہیں اور کامیاب آپریشن ہو گیا جو آپ نے بتایا ہے کہ تین سرجری ہو چکی ہیں تو ان کا جواب جو تھا وہ بلکل دینے کے موڑ میں چھے ہی نہیں بلکہ دیا بھی نہیں انہوں نے وائد کیا آپ کو اپنے آوائی نہیں کیا بلکہ انہوں نے وائد کیا ہے وہ اسی چیز کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے نہیں ہیں پچھلے کئی جنہوں سے موقع ملے ہیں جب بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ٹاپک پر بلکہ میہا صاحب کی طرف سے یہ کنفرم پیغام ہے کہ میہا صاحب گفتگو اس ٹاپک پر ایسے سوالوں کے جواب دینا نہیں چاہتے جو وہ خود اپنے موہ سے کچھ پبلکہ کو بتائیں یا عوام تک پہنچ سکے کہ میہا صاحب کا پلان کیا ہے اسی لئے وہ ایسے سوالوں کی جوابات دینا بلکل جو ہے وہ پسند نہیں کرتے اور ابھی تینگے بھی نہیں اس وقت تک آج کی جو ان کا پرپس تھا جو آج بھی ان کی گفتگو کرنے کا انداز تھا وہ بھی یہی تھا کہ ٹاپک سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں اسی کو ہوئی چلایا جائے اور ہوئی پبلکہ پہنچائی جائیں ٹاپک سے ہٹ کا کیا مراد ہوئی آپ ہٹ کے مطلق دیکھیں کیونکہ جو ان کا کہنا ساکھے میری میسی جو ہیں ان کا آپریشن میں ہوئے ہیں تین سرچری ہو چکی ہیں تو میں ان کی کیر کرنے کے لئے آیا ہوں اور ابھی اسی میں ہم خلصے ہوئے ہیں ابھی مزید ریپورٹس آنی ہے عوام دعائیں کریں کہ اللہ ان کو صحیح دے تو ہم بلکل دعا کو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے کنسوم بی بی کو بہت نفیس خاتون ہے بڑی اچھی خاتون ہے وہ اور جتنی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے اچھا یہ بتائیں شباز شریف صاحب کیا وہاں پہ کتنا عرصہ رہنے کا ان کا ارادہ ہے اور وہاں پہ کیا آپ کو وہاں پہ پلس کیا نظر آتی ہے شباز شریف صاحب کے آنے کی وہاں پہ اور شباز شریف صاحب ایک دیر گھنڈا پہلے ہی پہنچے ہیں ایک دیر گھنڈا پہلے پہنچے ہیں جی 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 شباز شریف صاحب کا بھی کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب جو لندن پہنچے تھے اور انہوں نے لندن میں ایک ہیلس شو کے حوالے سے پروگرام منقض کروایا ایون کے شباز شریف صاحب نے بھی میڈیا سے جو چھوٹی بہت جو بات گفتگو کی تھی وہ بھی ایسے پاک دور میں کی ہے اس ٹائن ٹنیور کے درمیان میاں برادران جو ہے وہ مکمل طور پر میڈیا سے گفتگو کرنے تک سمجھ آگی بات مجھے یہ بتائیں ایک آخری چیز بتائیں آخری چیز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لندن کے اندر سیاست کا گھڑ بنا ہوا ہے اور لندن کے اندر سے ہی سیاست جنریٹ ہو رہی ہے آج کل بلکہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو میہ برادران کی سیاست ہے وہ خاص طور پر جنریٹ ہو رہی ہے یہ جو خاموشی ہے میڈیا سے انٹریکٹ نہ کرنا وزیر آزم کا وہاں پہ جانا شباد شریف صاحب کا وہاں پہ جانا پھر اس کے بعد جناب عساق ڈار صاحب کا استیفہ لینا ساری سیاست تو جنریٹ جو ہو رہی ہے وہ وہی سے ہو رہی ہے اور اوپر سے میں ایک لفظ یوز کرنا چاہوں گا جو الیکشن ریفارم 2017 کی بات میں کرنا چاہوں گا لیکن اس کے علاوہ کوئی خبر آئے اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں پہلے نوید صاحب سے اجازہ لے لیں نوید صاحب کوئی اور خبر تو نہیں ہے آپ کے پاس پھر آپ کے پاس اور کوئی خبر ہو گئی تو آپ بلکل پیچھے پڑے رہیے گا اور ہمیں دیجئے گا بلکل نیہنگے جی بلکل ہم بتاتے رہیں گے ایک اور سی سپورٹن ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کل جو ہوا سینٹ میں اور الیکشن ریفارم 2017 کی جو بات ہوئی جہاں پہ جناب ووٹ ڈالے گئے اور ایک ووٹ سے جناب مسئلہ پیدا ہو گیا حکومت پھر بازی لے گئی حکومت بازی لے گی ایک بڑا امپورٹن چیز ہے میں نے کسی بہت اہم شخصیت سے میں نے بات کی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نام لوں گا تو پھر گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے پھر وہ آئندہ بات نہیں کرتے پھر آئندہ بات نہیں کریں گے اور بات کریں گے بھی تو کہیں گے نہیں جی تو اسی ٹی وی تک کہہ دیں دو اسے میں نہیں دستا سو انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا میں نے کہا جی یہ کیا کیا آپ نے یہ تو آپ نے ایک نیا راستہ کھول دیا ہے یہ ایک راستہ نیا کھول دیا آپ نے اس میں لگتا یہ ہے کہ سارے پارٹیز جو ہیں وہ کچھ پارٹیز چلے پی ٹی آئی نہ چاہتے ہوئے وہ ڈال نہیں چاہتے تھے کہ یہ بل بھی آیا دوسری اور پارٹیز تھی وہ چاہتی تھی نہ آئے لیکن ایم کیم کو دیکھیں اس نے کیا کیا بڑی دلچسپ صورتحال ہے ایم کیم کے ساتھ ہمیشہ وہ عام طور پر ان کی سیاست میں دیکھا جاتا ہے جس پر وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں آخر میں وہ ووٹ بھی انہی کو دے دیتے ہیں جب وزیراعظم شاید خاکان عباسی کس لئے الیکشن کا معاملہ آیا تھا تب بھی انہوں نے یہ کیا تھا اور محسوس ہی ہو رہا ہے کہ اس بار بھی انہوں نے یہ کیا لیکن وہ زرداری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ شاید انہیں ایم کیم والوں کو چمک نظر آگی لیکن اس بندے نے جو میں بندے کا ذکر کر رہا تھا تو ان کی وہ چمک تو زرداری صاحب اپنے دور میں بھی بار رہا ہے ایم کیم کو دکھاتے رہے ہیں رحمان بلک صاحب آتے تھے اور رات و رات ختم جاتے تھے عشرت علیباد صاحب ایکٹیو ہوتے تھے اور رات و رات کہانی تبدیل ہو جاتی تھے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جو انہوں نے یوز کیا جو میں جن صاحب کا ذکر کر رہا تھا کہ آپ نے سینڈ میں بل کیوں پاس کروا دیا اس سے تو بڑے راستے کھل گئے اس سے تو بندہ جو ایم این اے نہیں بن سکتا وہ پارٹی کا لیڈر بن جائے گا تو یہ تو رولا بڑا تو اس نے کہا دی کہ ہم نے چیک میٹ بھی تو کرنا تھا نا چیک میٹ ہم نے چیک میٹ کی ہے میں نے کہا اچھا جی میں کہے تو یہ کہاں پہ چیسٹ کی جو چیسٹ کی جو کھیل چل رہی ہے اس کی دوسری سائیڈ پہ کون بیٹھا ہے کہتا جی وہ آپ خود سمجھ جائے کہتا جی ہم نے چیک میٹ کر دیا تو آپ تو سمجھ گئے لیکن ہمیں بھی سمجھائیں ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیں وہ جناب اس طرح جو صورت بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ اور کچھ لوگ کچھ لوگ دوسری سائیڈ پہ ہیں جو یہاں پہ چیسٹ چل رہی ہے اور سیاستدان جو یہ کل بیل پاس ہوئا ہے اس میں سے میں نے ورڈ بی ورڈ آپ کو بتا دیا کہ وہ کہتا ہے جی کہ یہ ہم نے چیک میٹ کی ہے چیک میٹ یعنی کہ چیسٹ چل رہی ہے چیسٹ چل رہی ہے اور چیسٹ بازی مار دیے اور صرف ایک پوائنٹ کے فرق سے مار دی لیکن پوائنٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میں نے چیک میٹ کر دیا اور کس کو چیک میٹ کر دیا کہتا ہے جی دوسری سائیڈ پہ جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے میں کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا آپ بتا دیں میں تو تھوڑا سا نہ سمجھ سا آدمی ہوں لیکن انہوں نے نام نہیں لیا میرے خیال میں فون چھوڑ ٹیپ ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ پوری بات نہیں کرتے لوگ اچھا احتزاز حسن صاحب بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں کل انہوں نے یہ انیشیٹیو بھی لیا تھا یہاں بھی وہی بیک فائر ہو گیا جو اس سے این ایک سو بیس کا الیکشن تھا زمینی الیکشن اس میں بھی پیپلز پارٹی آپ دیکھیں واش آؤٹ ہو گئی بالکل تو اس وقت پیپلز پارٹی بڑے برے حالوں میں دکھائی دے رہی ہے پرویز مشرف صاحب آئے انہوں نے زرداری صاحب پر بی بی کے اسیسنیشن کا الزام لگا دیا تو پیپلز پارٹی اس وقت بڑا اس وقت پولیٹکس میں بڑی اس وقت سمجھیں کہ آپ واش آؤٹ ہوتی جارہی ہے پنجاب سے تو ہوئی گئی ہے لیکن میں آپ کے ایک بات بتاؤں دیکھیں یہاں پہ ایک ایشو ہے جہاں پہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں مطلب میرا ایک تجزیہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت تو پیپلز پارٹی کچھ نہیں نظر آتی آپ کو پنجاب میں کوئی ٹکٹ لینا نہیں چاہتا پیپلز پارٹی کا پنجاب میں وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں پہ ہمارا مسئلہ پیدا ہو جائے گا ہم تو جیت ہی نہیں سکیں گے ہم نے جو ووٹ پڑھنے ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے تو وہ اس تیز کو ترجیح دیتا ہے وہ کینڈیڈیٹ کہ انسٹیٹ آف گیٹنگ اور گیٹنگ دے ٹکٹ آف پی بی پی وہ کہتا ہے جی کہ مجھے میں آزاد کھڑا ہو جاؤں گا ٹھیک ہے تو آزاد کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں پنجاب میں کیوں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن لڑیں گے آزاد لڑیں گے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے آزاد لڑ لیں گے لڑ کے تو ہم جب جیت جائیں گے الیکشن تو پھر ہم فیصلہ کریں گے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ میں آگے جو ہونا ہے فیصلہ وہ بتا جاتا ہوں ابھی آپ کو وہ فیصلہ یہ ہونا ہے کہ جناب وہ سیدھا سیدھا لیں گے کہیں گے جی ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو آزاد امیدوار جو ہیں ان کے بہت برائٹ چانسز ہیں پنجاب کے اندر جو آزاد لڑیں گے وہ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہونے کے ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کو لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں آج ایکسکلوزیف میں ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد واپس آتا ہوں پھر ڈسکشن کنٹینو کرتا ہوں پرگم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں الیکشن ریفارمز بل 2017 پر جس کو کل سینٹ سے مسلم لیگ نون نے منظور کرا لیا ہے اور اب اس بل کے منظور ہونے کے بعد ایک بار پھر یہ امکان ہے بلکہ کمی امکان ہے کہ نواز شریفی مسلم لیگ نون کے ایک بار پھر صدر ہوں گے آران صاحب شیخ رشید صاحب بھی ہم آج سارلائن پر موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں عوامی مسلم لیگ زور سے بولیں اگر عوامی مسلم لیگ زور سے نہیں بولیں گے تو بڑا اشہو ہے عوامی مسلم لیگ ہی ہے شیخ رشید صاحب ہی ہے جس کی وجہ سے آج اتنا رولا پڑا ہوا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں میرے خیال میں سیاست دان نہ ہوتے تو وقیل بہت اچھے ہوتے لیکن مجھے لگتا ہے یہ شیخ صاحب جو ہے وقالت بھی شروع کرنے لیں کیوں شیخ صاحب کیسے ہیں آپ بس میرا آپ کا پھون آیا تو محلن جی کے کیس کی تیاری کر رہا تھا ٹھیک ہو جائے گا گبرائے نہیں ان کا ستحان حاف ہو جائے گا اللہ کی طرف سے یہ گہرے میں آ رہے ہیں اور ایک آدھے ووٹ پر کوئی فرق نہیں ابھی میں فاروق ستار کو دیکھ رہا ہوں کہا رہا ہمارے کسی ایک ووٹ میں گرداری کی ہے بتا نہیں کون ہے ان کا ووٹ یہ ویسے مجھے نہیں سمجھاتی یہ فاروق ستار صاحب کی بڑے نفیس آدمی ویسے تو لگتے ہیں لیکن بڑے عجیب و غریب سوینگرز مارتے ہیں ادھر سے ایسے دکھاتی سجدے دسدی سجدے ماردے کبھی نہیں لیکن گڑ بڑوں کر گئے ہیں لانا صاحب سب ٹھیک ہوگا ان کا چور اور ڈاکو لٹیرے بیمان ملک دشمن عوام دشمن سوچ دشمن اداروں کے دشمن پارٹیوں کے سربراہ بن کے کیا یہ ٹکتیں دیں گے کیا یہ نیر کے چیرمین کا فیصلہ کریں گے کیا یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کریں گے ان کا بات بھی نہیں کر سکتا آپ بیسک کریں چار سے چھ مہینے میں جھوڑو پھر جائے گا انشاءاللہ اچھا دو چیزیں بتا دیں شیخ صاحب صرف دو چیزیں پوچھنی ہیں آپ سے ایک تو یہ بتائیں کہ لندن میں جو سیاست ہو رہی ہے ساگڈار صاحب کے استیفہ لندن میں سیاست ہر چیز لندن میں سیاست شروع وہی سے ہو رہی ہے ہر چیز وہی پہ ہو رہی ہے یہ کیا ہے وہی پہ ہوگا کرے گا اب سب کچھ دیکھیں سر وہ ساگڈار سے ڈرتے ہیں فسا ہے ساگڈار ہے سہی اگر وہ کہے میرا بیان نہیں ہے تو وہ مجرم ہے ایک سو چونسٹھ کا اگر کہے کہ میرا بیان ہے تو نواز شریف مجرم ہے بارہ سو بیالیس ملین کے اس نے چیکوں کے نمبر اور چیکوں کے ثبوت دی ہیں ون ٹو فور ٹو ملین کے اس نے ثبوت دی ہیں کہ یہ میں نے بھیجوائے ہیں ایک ایک سفرے سے دو دو دفخت ہیں اس کے اور یہ انیس کیسز ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف دو کا صرف فیصلہ ہوا ہے ایک صرف تیارہ سازش اور ایک ہیلی کاپٹر کیس ستارہ کیسز جن کے ٹیکنیکلی رکے ہوئے ہیں انیس انیس کمپنیاں ان کے بچوں نے بنا دی ہیں یہ تو دیکھیں یہ کتنا دھگا دیں گے لوگوں کو کتنا فران کریں گے ایک چیز بتائیں نا ایک چیز سمجھائیں تھوڑی سی یہ سارے جو ایک سو چون سٹ کا بیان یہ ساری چیزیں جو تھی یہ تو حساق دار صاحب نے اس وقت دی تھی جس وقت نواز شریف اپنا مشرف صاحب آئے تھے ٹھیک ہے لیکن وہ اس وقت کی چیزیں جو ہیں اس کے بعد تو انہوں نے رشتہ داری بھی کر لی اس کے بعد رشتہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا عساق دار صاحب کے ساتھ میاں صاحب کا تو یہ مجھے نہیں سمجھاتی یہ کیا ہے سلسلہ کیا ہے گدر سنگی کر لیے عساق دار صاحب کو دیکھیں یہ نیپ نے کوٹ میں نہیں گیا آئی کوٹ میں دو سے ایک نے کہا جانا چاہیے ایک نے کہا نہیں جانا چاہیے ایک ریپری جج وہی تھا جس کے پاناما میں ایک آنٹ نکلا ہے اس نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا اب میں نے جو سپریم کورٹ میں رڈٹی اس میں فیصلہ ہو گیا کہ نیپ نے کہا کہ ہم ساتھ دن تک جائیں گے انہوں نے یہ کیس کر دیا ہے اور ان کو اگر ٹائم بارڈ اسی طرح مل گیا جس طرح نواز شریف صاحب کو پہلے سعودی عرب سے آنے میں ملے گا تو کھیل ختم اور پیسہ عظم خاندان کے سارے لوگ سمیت شباز شریف کے سمیت مریم صاحبہ کے سمیت کلسون صاحبہ کے اور سارے این و ایال یہ 33 ملین کا برکہ کا جو اکاؤنٹ آئی کا ان کو بتانا ہوگا کہ یہ یو ایس ڈالر کہاں سے آئے شباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں اسی طرح جس طرح نواز شریف کو انہوں نے پرویز مشرف کے چنگل سے چھڑایا تھا کبھی وہ اردگان کے پاس جا رہے ہیں کبھی سعودی سفیر کے پاس جا رہے ہیں کچھ نہیں نکلے گا یہ کسی ایک شخص کا فیصلہ نہیں یہ ادریہ کا فیصلہ ہے اور یہ رگڑے میں گئے ہیں اور یہ درمیانی راستے کی تلاش میں ہیں اور درمیانی راستہ خاکان عباسی جو انہوں نے نکالا ہے کیونکہ ایلن جی کا کیس سیریس ہے مہارم کے بعد ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے اور بتائیں گے کہ دو سو تیس ارہ ڈالر کی کمیشن ہے اور اس ملکی تباہی کا کیس ہے سو ریلیکس انشاءاللہ اچھا یہ مجھے دول یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کا مجھے بتائیں نا بل جو پاس ہوا ہے سینٹ سے اس سے تو نہیں اچھا بات ہوا ہے کہ نواز شریف پارٹی کا سربراہ بن جائے گا ناہل آدمی صبح سپریم کورٹ میں جائیں گے اگلے دن خارج ہو جائے گا یہ تو دریکونہ لاؤ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا آئین کے مبادر ہیں مجھے آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں میں تیاری میں ہوں انشاءاللہ اس بل کے خلاف اس بل کے خلاف میرے خیال میں جی خبر مل گی باپ صاحب آپ بلکل صبح میں وہی بات جو کل کر رہا تھا کل جو شو کیا یہی جو سپیشل شو چل رہا تھا اس میں جو کل بات کر رہا تھا میں یہاں سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے یہ اب وہاں بھی جا کے کہیں گے یہ بل جو پاس ہوا ہے الیکشن ریفارم دوزار ستانہ جو بل پاس ہوا ہے یہ گڑھ بڑھ ہے چلنا شروع ہو جائے گا کیس لیکن ایک چیز یاد ہے کہ ٹیکنیکالیٹی یہ ہے کہ جتنے عرصے تک وہ سپریم کورٹ کا کیس چلتا رہے گا اس کا فیصلہ نہیں آئے گا ٹیکنیکل ہی اس وقت تک میاں نواز شریف صدر ہی رہیں گے اچھا اور اس وقت تک شاید وہ وہاں سے واپس بھی نہیں آئیں گے میرے خلال سے یہی ان کا ارادہ ہے کہ جب تک وہ واپس صدر نہیں بن جاتے اس کیس کا فیصل ہے لندن کا اور لندن میں بڑی اچھی ویدر ہے آج کل اور جب تک برفے شرفے نہیں پڑتی اس وقت تک موسم بڑا اچھا رہے گا تو موسم تو ران صاحب یہاں بھی بہتر ہے نہ سردی ہے نہ گرمی گرمیوں کی چھوٹیاں گزارنے مری جایا کرتے تھے ابھی نہ سردی ہے پاچھ سرد میں اب تو گرمیوں کی چھوٹیاں گزارنے تو لندن لوگ جاتے ہی نہیں ہیں اب تو وہاں پر سیاست کرنے جاتے ہیں اب تو مسئلہ ہی الٹا ہو گیا نا اب تو تو واپسی کب ہو رہی ہے اب میاں صاحب کی ابھی موسم اچھا ہے لندن کا ابھی موسم اچھا ہے وہاں پہ ابھی بڑا جناب اچھا ویدر ہے وہاں پہ ابھی مشکل ہے ابھی ارام کرنے دے اور دعا گو رہے ہیں کہ کلسون بی بی کا اللہ تعالیٰ انہیں صحت اتا فرمائے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کلسون بی 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 بڑی اچھی خاتون ہے اور ان کو صحت دے اللہ تعالیٰ لیکن میاں صاحب کی جہاں تک بات ہے یا سیاست کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ موسم اچھا ہے بھی ابھی رہنے دے لندن میں ابھی ٹھیک ہے کام رہا صاحب وہاں کا موسم تو اچھا ہے لیکن یہاں کا موسم کچھ گڑھ بڑ چل رہا ہے کوئی گڑھ بڑ نہیں ہے سب ٹھیک ہے یہ تو نیب ریفرنسز اور ریفرنسز کیا ریفرنسز بنے ہوئے ہیں بھئی بھئی اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس میں پیش نہیں ہو رہے نا یہ لوگ ان کا پیش ہونا زیادہ نہیں نہیں پیش ہو رہے تو پھر اس میں جنہوں نے پیش کروانا ہے وہ ان کو پیشی کروائیں نا جی مطلب ہے آپ عام آدمی کو جو ہے اللہ ماف کرے آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو آپ کو تو زمانتے کرانی پڑ جائیں گی پہلے گرفتار کیا جائے پہلے گرفتار ہوں گے آپ پہلے پہلے تو پکڑے جائیں گے آپ پہلے تو پکڑ کے آپ کو جناب وہ لٹرول کرتے رہیں گے پھر اس کے بعد جناب آپ کو کہیں گے جی پھر آپ ادھر بھاگیں گے ادھر بھاگیں گے کبھی کیا کریں گے کبھی کیا کریں گے لیکن آپ کے لیے تو میرے لیے تو law different ہے نا بڑے لوگوں کے لیے law different ہے نایب کا بلکل سمجھ جائی نا بلکل صحیح وہاں پہ دوسرا کام ہے نا آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو میرے میرے پاس آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو بڑے لوگوں کے پاس ہیں نایب ابھی گزشتہ دو روز خاصی ایکٹیف دکھائی دی عساق دار کے گھر بھی گئی ابھی کل پرسو وہاں پہ گئے تھے نایب کے چیرمن ملتان گئے تھے اچھا وہاں کے سلسلے میں گئے تھے اب مجھے نہیں پتا کہ سلسلے میں گئے تھے ملتان بڑی اچھی ذرخیز زمین ہے وہاں پہ کیوں گئے تھے مجھے نہیں پتا کیوں گئے تھے لیکن عساق دار کے گھر گئے ہیں وہاں ان کے ملازمین سے بھی پوچھ گچ کی ان کے ڈرائیور کو سمن بھی ریسل کروایا عساق دار کے گھر میں کیا عساق دار منسٹرز ان کلیم میں رہتے ہیں اسلامباد میں ان کے ساتھ والے گھر میں ماروی میمن صاحبہ رہتی ہیں تو وہ اپنا ادھر گئے ہیں تو کیا کر لیا انہوں نے پوچھ گئے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے آج تک بات کہ جناب پوچھنے چلے گے جناب کے عساق دار صاحب کدھر ہیں عساق دار صاحب کدھر ہیں جیسے معصوم بغلول نہیں ہوتا کوئی پوچھنے چلے گے یہی کیا بات ہے ٹھیک ہے لیکن عساق دار کو سمن ان کے ڈرائیور کو انہوں نے ریسیف کروا دیا وہ ٹھیک ہے اکراد ہی انہوں نے اکراد ہی اور پاکستانی سیاست کمیور اس وقت یقینی طور پر لندن ہی بنا ہوا ہے وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی وہی موجود ہیں شریف فیملی وہی موجود ہے عساق دار وہی موجود ہیں اب سوال اس وقت یہ ہے ملین ڈالر سوال ہے کہ یہ تمام لوگ پاکستان واپس کب آتے ہیں اور پاکستان میں جو کیسز ہیں وہ آگے کب بڑھتے ہیں آج ایکسکلوزف سے آج اتنا ہی عرباب جانگیر کو اجازت دیجئے اللہ نگے با